اچھا اقبال بھائی آپ کا جو بزنس ہے آپ کا بزنس اور آپ کے جو الکہ باب میں جو بزنس میں نے اس وقت موجودہ پوزیشن چل رہی ہے اس حوالے سے آپ کتنے مطمئن ہیں کہ بزنس میں کیا کیا پریشانی ہو کیا کیا پرابلم ہاری ہیں دیکھیں میرا پاکستان میں کوئی اتنا بڑا بزنس نہیں ہے میں پاکستان میں بہت چھوٹا بزنس ہے یعنی سمجھو میرا جو بزنس اس کا دس پرسن پاکستان میں بزنس ہے باقی تو میرا باہر ہے تو پاکستان کے بزنس کے زیادہ پرابلم سے یعنی اوپر نیچے جو بھی حالات ہو رہے ہیں اس سے مجھے کوئی اتنا فیکٹ نہیں ہو رہا تو پاکستان کا بزنس مجھے دس سے پندرہ پرسن بھرسن بھی نہیں اب دس پرسن سمجھے میرا دس پرسن بزنس پاکستان میں باقی تو باہر ہے تو مجھے تو اتنا پرابلم نہیں ہو رہا لیکن جو میرے دوستیں بزنس میں ان سے بات ہوتی ہے آپ بات کروگے تو تقلیف تم محسوس ہوتی ہے تو اس حصہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں اچھا اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کو بزنس کے حوالے سے کیا کیا مشکلات درپیش ہیں دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں بزنس کرنا چاہیے لیکن ان کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جاتا اوورسیز پاکستانی کے لئے کچھ ابھی تک اتنی سہولت اتنے فیصلیٹلیز نہیں ہے اتنی پرابلم سے بزنس کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ اوورسیز پاکستانی آکے پھر تھک کے چلا جاتا ہے ہاں ابھی جو قانون بنایا ہے جنرل بہاسی مونیر صاحب نے ایک ونڈو پولیسی دیئے اگر اس پہ امپلیمیٹ ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے اوورسیز پاکستانی بھی یہاں آکے بزنس کریں گے اور فورنر بھی آئیں گے بزنس کرنے کے لئے لیکن سہولت دینی پرے گی سپورٹ کرنا پایا اور سب سے بری بار سیکیورٹی سیکیورٹی جب تک نہیں ملے گی بزنس کون کرے گا یہاں پر سیکیورٹی پر پاکستان کو توجہ دینی چاہیے ونڈو پولیسی کرنی چاہیے ان سب چیزوں پر توجہ دیں گے تب ہی یہاں سے اوورسیز پاکستانی یا دوسرے بزنس میں آئیں گے ادھر وائز یہاں کون بزنس کرنے آئے گا کیونکہ پوری دنیا میں اتنی فیسلیٹی دی جاری اتنی اپرچنیٹی ہے اور جن کے پاس بریسہ ہے وہ کیوں یہاں پر بزنس کرے گا وہ کہیں اور جا کے کرے گا پاکستان اگر سہولت دے گا سیکیورٹی کے معاملات کو کنٹرول کرے گا تب ہی بزنس میں یہاں کا رخ کریں گے ادھر وائز مجھے نہیں لگتا بلکہ یہاں کے جو لوکل بزنس میں ہیں وہ بھی چلے جائیں گے دیکھیں پولیسی تو پاکستان کے پاس بہت ہے پولیسی تو ہے پرابلم پاکستان میں پولیسی بنانا نہیں ہے پرابلم پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا ہے پاکستان میں پولیسی تو بنائی جاتی ہے بند بھی جاتی ہے امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا اور جب آپ پولیسی کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو مقصد نہیں ہے پولیسی بنانے کا اچھی پولیسی ہے پولیسی میکر بھی بہت اچھے ہیں پاکستان میں کافی کابی لوگ ہیں اچھی پولیسی بنا رہے ہیں لیکن میں امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا اور جب آپ امپلیمنٹ نہیں کر پاؤ گے تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے پولیسی بنانے کا جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے امپلیمنٹ نہیں ہے یہ پرابلم ہے سب سے بڑی سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے جو ادارہ آپ کے نقصان میں جانے ہیں ان کو پرائیوٹ کر دیں یا بند کر دیں جب تک انداروں کا خسارہ برداز کرتے رہو گے پاکستان اس حالات میں پہنچ گئے اس کی وجہ یہ ہی ہے اربوڑ ڈولر کا ہم لوگ نقصان کر رہے ہیں ان اداروں کو چلا رہے ہیں کیا مقصد ان کو چلانے کی ان کو پہلی فرصت میں پرائیوٹ کر دیں یہ سب سے پیدا جو ہم کر سکتے ہیں پہلی فرصت میں اداروں کو پرائیوٹ کریں جو خسارے میں چل رہے ہیں دوسری چیز جتنے بھی مراد دی گئی ہے جتنے منسٹروں کو وزیروں کو جو مراد دی جاتی ہے الیکٹرکی کی صورت میں بے سب گاڑیاں دی گئی ہیں ان کو پیٹرول کی صورت میں وہ سب ختم کر دینی چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں فیلال یہ دو تین اسٹیپ لیں تو اس سے بھی کافی فرق پر جائے گا